عمران خان کے ججز کے بارے میں ریمارکس اور دمکیوں پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی بول پڑے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی نظر میں عمران خان کا یہ جرم کتنا بڑا ہے جو انہوں نے اطریقہ کار اختیار کیا وہ تو سب کے سامنے ہیں کم از کم یہ ضرور سوچ لینا چاہیے تھا وہ ایک خاتون جج ہیں بہتی غیر مناسب رویہ ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے ناظرین سابق وزیراعظم عمران خان نے اف نائن پارک میں ایک تقریر کی اسلامباد کے آئی جی ڈی آئی جی اور ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف توئین امیز الفاظ کا استعمال کیا جس کے بعد ان پر توئین عدالت کی کاروائی بھی چر رہی ہے اور انصداد دہشتگردی کا مقدمہ بھی بنایا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا کیس تھا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو توئین عدالت کے کیس میں پانچ سال کے لیے نائل کر دیا گیا تھا لیکن عمران خان پر بھی مقدمہ چر رہا ہے توئین عدالت کا انصداد دہشتگردی کا کیس بھی چر رہا ہے اس کے علاوہ فارن فرنڈنگ کیس توشہ خانہ ریفرنس آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمانے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز حدیقی ساتھ عمران خان پر بیق بق تین چار کیس چر رہے ہیں سب سے پہلے توئین عدالت کیس کیا سمجھتے ہیں آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو آپ نے بتایا توئین عدالت کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر جو کروائی ہے وہ انیشیئٹ کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور ابھی اس کا پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا ان پروسیڈنگز نے آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا وہ تو جو شوک آز نوٹس ہے عمران خان صاحب کو جاری ہوا ہے اس کے رپلائی کے بعد ہی فیصلہ ہوگا ظاہرہ عمران خان صاحب کے پاس ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کورٹ میں پیش ہو کر انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کر دیں یا دوسرا ظاہرہ راستہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس کو کانٹیسٹ کرتا ہوں میں نے کوئی توہین نہیں کی یا اور کسی جو ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں ان کے پیچھے وہ چھپنے کی کوشش کریں لیکن میں پہلے بھی اپنا ایک پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اگر عمران خان صاحب اپالوجی ٹینڈر کرتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوگا اور جو ریکوائرمنٹ آف لوہ ہے اور جو جس چیز کا غالب امکان ہے وہ یہی ہے کہ اس اپالوجی ٹینڈر کرنے کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیج صاحبان ان سے یہ کہیں کہ جی کہ آپ جا کر جو محترمہ زیبہ چودی صاحبہ ہیں ایڈیشنر ڈیسٹرکین سیشن جج ان کی کورٹ میں جا کر ان سے اپالوجی ٹینڈر کریں اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیتی ہیں تو یہ ان کی ڈسکریشن ہوگی باقی ہم ان کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو معاف کریں تو اگر وہ معاف نہیں کریں گی تو ظاہر ہے پھر وہ پروسیڈنگز چلیں گی پھر ایویڈنس ریکارڈ ہوگی پھر اس کے مطابق اگر ایڈمیٹڈ چیزیں ہیں اور ظاہر ہے موسٹ رفتی جو فیکٹس ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ لمبی پروسیڈنگز چلیں گی تو اس میں جو قانون کے مطابق پھر برتاؤ ہے وہی ہوگا خان صاحب کے ساتھ اور ساتھ ایک یہ بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ یہ اپالوجی ٹینڈر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے گلڈ کو یا اپنے اس جرم کو مان رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے میں نے یہ جرم سرزت کیا ہے لیکن آپ مجھے ماف کر دیں اب آگے کوٹ گریس شو کرتی ہے ماف کرتی ہے نہیں کرتی اس کی کتنی وہ سیویریٹی ہے اس بات کی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تو سزا تو ظاہر ہے ہو جاتی ہے یہ جو یا چاند سیکنڈز کی یا چاند منٹس کی یا چاند گھنٹوں کی تو اس کے پیچھے بھی ایک غالبا میں کسی کے اس پہ نہیں ہو سکتا کہ غالبا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بس ایسا عمل ہو جائے کہ وہ جیجمنٹ آناؤنس ہو اور ساتھ ایکزیکیوٹ ہو جائے اور ایک بندہ جب کوٹ میں آئے تو اس کی حیثیت ایک ایک ایکیوز کی ہو اور وہ کوٹ سے جائے تو اس کی حیثیت کنوکٹ کی ہو جائے جیسے صاحب مجھے یہ بتائیں عمران خان کا مقصد کیا تھا کیا سمجھتے ہیں ایم کیا تھا عمران خان صاحب کا دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی تو بہرحال ایک بڑی طویل ایک داستان ہے ایک ان کی بڑی اس حوالے سے چیکڑ ہسٹری ہے آپ اگر دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے آن ورڈ آپ دیکھیں جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا جس طرز میں انہوں نے گفتگو کی جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو القابات دیئے وہ تو سب کے سامنے ہیں دو ہزار چودہ کے دھرنا کے دوران بھی جس طرح سے انہوں نے باتیں کی اور اس وقت غالباً تائر عالم صاحب تھے آئی جی ان کو بھی اسی طرح انہوں نے کہا تھا پھر باقی بہت سے لوگوں کو کہا تھا جی کہ ہم لسٹیں بنا رہے ہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے آپ کوئی کسی کا حکم نہ مانے یہ ہے جس صاحب آپ نے کہا کہ دو ہزار چودہ میں بھی عمران خان صاحب آئی جی صاحب کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں آپ اس وقت ہائی کورٹ کے جائے تھے آپ نے پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کیا نا پولیس کو تو روز آڑے ہاتھوں سیاستدان لیتے ہیں اور ان کو کوئی یہ بھی کہتے ہیں تھا کہ رانہ سنولہ صاحب انٹریرمسٹر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب پولیس ہے آپ کے بچوں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں الحمدللہ میں اپنی حد تک تو میں آپ کو اس حوالے سے جو آپ ضرور دوں گا باقی میرے جو جیسے بہان ہیں میں ان کے بہاں پر کوئی بات نہیں کر سکتا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس سوو موٹو اختیار نہیں ہوتا کہ ہم از خود کسی بھی معاملے کا نوٹس لے لے ہمارے پاس کوئی پٹیشن آئے گی اور پٹیشن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے مار کر کے بجوانی ہوتی ہے جی یہ کیس فلان جائے سنیں فلان جائے سنیں تو میرے پاس کم از کم دو ہزار چودہ کے حوالے سے اس طرح کی کوئی پٹیشن نہیں آئی ایک پٹیشن میرے پاس دو ہزار بارہ کے دھرنے کے حوالے سے چل رہی تھی جو بلو ایریا کے جتنے بھی ٹریڈرز تھے انہوں نے وہ فائل کی تھی جب یاد ہوگا آپ کو کہ دو ہزار بارہ میں تائر القادری صاحب نے یہاں پر دھرنا دیا تھا جنہ ایو نیو کے اوپر انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی جی کہ یہ یہاں پر یہ دھرنا ہو جاتا ہے جلوس ہوتے ہیں ہر کوئی یہاں پہ آکے مظاہر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار تھپ ہو کے رہتے ہیں ہمارا لاکھوں میں کرایا ہوتا ہے کروڑوں کی ہم نے پگڑی دی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو کہیں کہ کسی ایسی جگہ پر جا کے اپنے اتجاج بغیرہ کریں جہاں پر کام از کام کاروبار زندگی جو ہے وہ موت تلنا ہوتا ہو میں نے اس پٹیشن میں یہ آرڈر کیا تھا اور سی ڈی اے والوں کو میں نے ڈیریکٹ کر کے منسٹری آف انٹیریر والوں کو ڈیریکٹ کر کے میں نے یہ پریڈ گراؤنڈ کو ڈیموکریسی پارک اور سپیچ کارنر کے نام پر میں نے یہ کروایا تھا اور میں نے یہ اس کا نوٹفیکشن بھی ہوا تھا اور اس کے بعد سے پھر یہ دوہزار سولہ میں میرے پاس یہ پٹیشن آئی جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا تھا تو یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے اور اسی لئے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے سینے میں اتنے راز ہیں اس ریاست کے حوالے سے ریاست کے خلاف سازشیں کرنے کے حوالے سے اور اسی طرح پھر اس ریاست کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے حوالے سے بھی کہ اس پر پتہ نہیں کتنے والیمز کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جیسے سے مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان پر کنٹیمٹ آف کورٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے جیسے یوسر رضا گلانی صاحب پر ہوئی تھی وہی اگر پیمانہ ہو تو عمران خان صاحب کیا نائل ہو سکتے ہیں جی قانون کے مطابق تو بالکل ہو سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی تو اگر یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تو کوئی یہ بھی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کوئی بتتمیزی کی ہو کسی جج کے حوالے سے یا کوئی گالی گلوچ کی ہو یا کوئی ایسے جسچر یا مینرزم کا مظاہرہ کیا ہو جس کو قابل اعتراض سمجھا جا سکتا ہو اس میں تو صرف ایک یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک لیٹر لکھیں آپ وہ لیٹر نہیں انہوں نے لکھا تھا یا اس میں تھوڑا سی ڈیلے ہو گیا تو اس پر ان کو نکال دیا تھا یہ تو سامنے سامنے کی ایک کانٹیمٹ ہے اور بہت غیر مناسب رویہ ہے اتنے ذمہ دار عوضے پر رہنے والے شخص کی طرف سے اور پھر ساز یہ بھی کم از کم دیکھیں ہمارے اقدار جو ہیں اور ہماری جو روایات ہیں مشرقی ہم جس محول کے بڑے دل دادہ ہیں اور جو خود بھی کلین کیا جاتا ہے کیونکہ محض شلوارک میز پہنے سے اور کوارٹی چپل پہنے سے مشرقی اقدار نہیں اپنا نہیں اصل تو چیز ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے آپ اپنے کس رویہ کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ کی گفتار کیسی ہے آپ کا برتاؤ کیسا ہے آپ کا اپنے کولیگز کے ساتھ معاملات کیسے ہیں آپ کے اپنے مخالفین کے حوالے سے کیسا آپ طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو کم از کم یہ ضرور سوچ لینا چاہیے تھا یار وہ ایک خاتون جج ہیں وہ کسی کی بیٹی ہیں کسی کی بہن ہیں کسی کی ایلیا ہیں کسی کی ماں ہوں گی اور اس کو میں اس طریقے سے کروں جیسے کہ ایک بازار میں کھڑا ہوا کوئی شریفزادیوں کے اوپر آوازیں کسے یہ طرز عمل انتہائی قابل مظمت ہے اور میرا خیال ہے کہ عدالت کو اس کے اوپر جو قانون جس بات کی اجازت دیتا ہے اس کے مطابق ضرور اپنی جو اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو انفورس کرنا چاہیے سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ اس وقت ہائی کورٹ کے جج ہوتے آپ کے سامنے یہ پیٹیشن جاتی یا آپ خود اس میں سوہ موٹو لیتے تو پھر آپ کیا دیکھتے اس پیرامیٹر میں دیکھا جائے کہ جسٹس شوکر تزیسیتی کی صرف ابھی ہائی کورٹ کے جج ہے تو کس طرح دیکھیں گے اس کیس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اگر یہ کیس آتا تو میرے اوپر عمران خان صاحب نے اتراز کر دینا تھا یہ میرا کیس نہ سنیں دوسری بات یہ تھی کہ میرے بطور جج میرا یہ ہمیشہ طرز عمل رہا تھا کہ میں یہ خطو کتابت اور یہ کہانیوں میں اس میں نہیں پڑھاتا تھا میں ہوتا میں ان کو بلاتا ان کو کنفرنٹ کرواتا ہاں جی آپ نے یہ کیا ہے تو اب کیوں نہ آپ کے خلاف توہین اطالت کی کروائی کی جائے اور بتائیں اپنا موقف لکھیں اسی وقت ان کا موقف لیتے جو باقی اس کے اوپر ضروری ضابطے کی کاروائی ہے مکمل کر کے یہ تو ایسے کیسز ہیں ان کو ایک دو تین دن کے انتر اندر ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے تاکہ کسی اور کو جرعت نہ ملے تو میں تو یہی کرتا اب آپ کے لارڈز بیٹھے ہیں وہاں پر وہ کیا ڈسکریم دے گے کیا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے یا پھر وہ خاتون جائے سے بعض ضابطہ طور پر معذرت کر لیتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ کنسیشن مل جائے گی یہ دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن تو اس کا ایک کانسیوکنس ہوگا پہلے تو اگر یہ ہے کہ وہ اگر ان کے جواب سے مطمئن ہو جاتے ہیں یا وہ جس طرح کہا جاتا ہے جی کہ ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کا علمی نہ ہو کہ اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں یا ہو سکتا ہے ان کا یہ ارادہ نہ ہو کہ وہ انسلٹ کریں آپ کو بتائیے ہو سکتا بھی کیا ہے تو اب پانچ رکنی بینچ ہے اور ماشاءاللہ سارے ہی سینئر جیجز ہیں کابل جیجز ہیں امید تو یہی ہے کہ وہ ان اکارڈنس بتلا ہی پروسیڈ کریں گے لیکن بعض اوقات ہوتا یہ بھی ہے کہ کسی ایشو کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس ان پروسیڈنس کو انسیسریلی پرولانگ کر دیا جاتا ہے جس سے وہ پھر میں سامجھتا ہوں کہ جو اس کی ایک افادیت ہوتی ہے ان پروسیڈنس کو انیشیئٹ کرنے کی وہ کام ہو جاتی ہے موسیقی